مرسیہ اس کی تاریخ اور اس کے اجزائی ترقیبی پر ہم نے بات کری ہے آج ہم اردو مرسیہ کا آغاز اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک اردو مرسیہ کے آغاز کا تعلق ہے تو اردو مرسیہ کے آغاز دکن میں پندرہ میں صدی کے نصب آخر میں ہوا تھا ابتدار مرسیہ پانچ شعوروں سے زیادہ نہیں ہوتے تھے محمد کلی کتب شاہ ملاہ وجی کے یہاں اسی قسم کے مرسیہ ملتے ہیں شاید اشتب بیابانی کی مسنوی نوصرحار دکن کا پہلا طویل مرسیہ ہے اس کے بعد ہمیں فائز لدیف نوری کازم خاشم اور شاہی وغیرہ کے نام ملتے ہیں جہاں تک شمالی ہند کا تعلق ہے شمالی ہند میں میر اور سودا سے قبل مرسیہ کہنے والوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں تھی ہمیں اردو شاعروں کے تذکرے میں گلام مصطفیٰ خان یکرنگ خاجہ برہاندین آسمی آلہ علی سید محمد تقی نظر علی خان گران مرزا علی قلی ندیم میر عبداللہ مسکین جزین اور غمگین وغیرہ کے نام ملتے ہیں جنہوں نے مرسیہ کہے ہیں اب تک بیشتر شاعروں نے مرسیہ گوئی کو مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رکھا تھا اس لئے اکثر ان کے مرسیہ فنی شاعری کے عام وصولوں سے کچھ حد تک زیادہ آزاد تھے سودا نے سید محمد تقی نام کے ایک شاعر کے مرسیہ پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے آپ کے مرسیہ کا ہوں قائل ہوں جسے عوام کا ہے دل سن کے جمتہ سے جس پہ بھدو تلک شام سے کوٹے سینہ صبح تلک لیکن افسوس صد ہزار افسوس یہی آتا ہے بار بار افسوس بھدو جمع سمجھ سے رووے مانے اس کے نہ مجھ سے حل ہووے سودا کو بنیادی اعتراض یہ تھا ان دونوں کے مرسیوں کی ابتداء ابتداء کی اور اس کی انتہا تک پہنچایا یعنی کی سودا اور مین دونوں نے مرسیہ نگاری کی ابتداء اور اس کی انتہا تک پہنچایا لیکن اس سنفی سکھن کی حیط اور مواد میں ان دونوں کے اور خاص طور پر سودا کے تجربات بہت اہم ہیں عزیز طلبہ و طالبات اور تاریخی اعتبار سے ان کی حسیت اس سنگ میل کسی ہے جو ایک وضع اور ساپ راستے کا تعین میں مددگار ہوتا ہے ان دونوں کے بعد بھی دہلی میں شاعروں نے مرسیہ لکھے لیکن ان میں کوئی قابل ذکر شاعر نہیں ہوا لفنوں میں میر کھلیک پہلے شاعر ہیں جو انہوں نے شریف مرسیہ گوئی میں کمال حاصل کیا یہ میر حسن کے صاحب زادے تھے میر غلام حسین زاہق ان کے دادا تھے میر کھلیک کو شاعری دراست میں ملی تھی اور ان کے دادا پر دادا سب نہ صرف شاعر تھے بلکہ سب نے کچھ نہ کچھ مرسیہ بھی لکھے ہیں کھلیک نے غزل گوئی سے شاعری کی ابتدا کی تھی لیکن بعد میں تمام وجہ صرف مرسیہ گوئی پر مرکوز کر دی زبان ان کے گھر کی لونڈی تھی اس لیے روز مراہ پر انہیں قدرت حاصل تھی ان کے مرسیوں کی زبان ساپ پاکیزہ ہے کہیں محورے کی گلتی نہیں کرتے تشبیحوں اور استاروں کا بے حد اور بیجا استعمال نہیں کرتے اس لیے ان کے مرسیوں میں سوز و غداز درد و اثر زیادہ ہے کھلیک کے ہم آسنوں میں سے میر مظفر سے ضمیر بھی تھے یہ بھی مصفی کے شاگر تھے کہا جاتا ہے کہ مرسیہ کے بہت سے اجزائی ترقیبی کی ایجاد اور ان کی ترقیب ضمیر ہی کی مرہونی منت ہے انہوں نے مرسیہ میں رزمیہ اور سرابہ لکھنے شروع کیے اور انہوں نے روایتیں بھی نظم کرنی شروع کیے زمیر کی زبان بہت صاف اور سادہ ہے تشبیحات اور استارات کا استعمال بہت کم کرتے ہیں ان سے پہلے مرسیہ یعنی کی زمیر سے پہلے مرسیہ ترنم سے پڑھی جاتے تھے زمیر نے تحت اللفظ پڑھنے کی ابتداء کی اس زمانے میں دو مرسیہ گو اور تھے فصیح اور دلگیر لیکن جو اشارت اور مقبولیت خلیق اور ضمیر میر ضمیر کے مرسیوں کی ہوئی وہ ان دونوں مرسیوں کو نصیب نہ ہو سکیں خلیق ضمیر دلگیر اور فصیح کی سب سے بڑی عدوی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے عردو کے عظیم تری مرسیہ گو شورا یعنی میر انیس اور میر دبیر کے لئے میدان ہنوار کر دیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد قلی کتب شاہ سے لے کر فصیح تک تمام مرسیہ گو شاید اس سنہری زمانے کی تعمیر میں محصروف تھے جس میں انیس اور دبیر کو پیدا کیا میر ببر علی انیس شاعری ورسے میں ملی تھی ان کو یعنی میر ببر علی انیس کو شاعری جو ہے وہ ورسے میں ملی تھی ان کے دادا میر حسن عردو کے سب سے اہم مصنوی سہر البیان یہ مصنف ہیں میر کھلی کا بھی ذکر کیا جا چکا ہے یہ انیس کے والد تھے میر انیس خود کہہ رہا ہے کہ پانچیں پشت گزری ہے یہ سیاہی میں تو وہ اپنے پانچ پشت تک میر انیس تک جو ہیں وہ انہوں نے شاعری کری ہے حالکہ میر انیس جو ہے مرسیہ میں ان کا بہت بڑا نام ہے انیس اٹھارہ سو ایک اسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے خوش سنبالہ تو گر میں مرسیہ گوئی کا چرچہ دیکھا انیس کی طرح ان کے والد میر مہر علیاتش اور نوامونس نے بھی مرسیہ گوئی کی لیکن ان دونوں کو قبول عام نہ مل سکا میر انیس نے شاعری کی ابتداء غزل سے کی لیکن بہت جلد غزل چھوڑ کر مرسیہ کہنے لگے باوجود کوشش کہہ کہ آپ ان کی غزلیں نہیں ملتی ہیں انیس کی سب سے بڑی خوبی ان کے قادر کلامی ہے نازک خیالات لطیف جذبات اور مشکل فلسفوں کو سیدھے سادھے الفاظ میں برجستگی اور بے تقلفی سے بیان کرتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات میر انہوں نے میر انیس کے جو ہے حقیقت دیا ہے کہ میر انیس نے بعض مناظر کے ایسی تصویریں کھینچی ہے کہ وہ اصل سے زیادہ خوبصورت و دلاویس ہوگی ہے کیونکہ اصل منظر میں انہیں جو کمی نظر آئی انہوں نے اپنی قوات تخیل سے پوری کر دیئے عزیز طلبہ و طالبات صبح شام غرمی بہار وغیرہ کا اس طرح بیان کیا ہے کہ مرشیہ کے وہ حصے منظر نگاری کے بہترین شاکار بن گئے ہیں اور دو شائری میں کردار نگاری کی اپتدہ انیس کے دادا میر حسن نے اپنی مصنوی سہر البیان میں کی تھی لیکن اس کے برقص میر نیس نے کردار نگاری میں اپنی تمام تر توجہ ان لوگوں پر مرکوز کر دی انہوں نے ظالم اور مظلم دونوں کی سیرتوں کو سیرتوں کی مکمل تصویر پیش کی ہے زبان اور بیان کے معاملے میں میر نیس کا مقابلہ کوئی اور مرشیہ کو نہیں کر سکتا ان کے کلام میں جو سلاست روانی فساد بلاغت شغفتگی ہے وہ انہی کا حصہ ہے دوبستانی لخنوں میں رعیت اللفظی کا استعمال کیا گیا لیکن بہت اعتدال اور توازن کے ساتھ ان کے کلام میں صفت کہیں عیب نہیں بنی بلکہ ان سے بیان اور ان سے بیان میں ملکی اس بیان میں اور حسن پیدا ہو گیا انیس سے پہلے انیس سے پہلے پندی دیا شکر نصیم نے اپنی مسلمی گلزاری نصیم ابھی فن کمال کو پہنچا دیا مسعود حسین رضی عدیب نے روحی انیس میں لکھا ہے روحی انیس کتاب کا نام ہے کہ انیس صاحب دو شخصوں کی گفتگو لکھتے ہیں تو الفاظ ترز کلام اللہب اللہجہ متقلم اور مخاطب دونوں کی عمر سنفسیرت، حسیت، وقتی کلبی قیفت، گفتگو کے مواقع اور ان کے باہمی تعلقات کا لحاظ رکھتے ہیں مرزا دبیر کی سب سے بڑی خوبی تشبیحات اور استعارات کا برجستہ استعمال ہے وہ اکثر نادر تشبیحات اور نئے نئے استعارے پائدہ کرتے تھے ہیں کبھی کبھی اس جوش میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ سمجھنے میں وقت ہوتی ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ سمجھنے میں اتنی دکتیں ہوتی ہیں کہ وہ لفظ ہی سمجھنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے شبلی نے ان کے مرشیوں پر تذکرہ کرتے ہوئے لکھا انہوں نے اپنی کتاب موازنہ انیسو دبیر میں لکھا ہے کہ خیال آفرینی وقت پسندی جدت استعارات اختیرہ تشبیحات شائرانہ استعدال شدتی مبالگا میں ان کا جواب نہیں لیکن اس روز کو وہ پوری طرح سنبھال نہیں سکے اس وجہ سے کئی کئی خامی پائدہ ہو جاتی ہے تشبیحات فوقیاں بن جاتی ہیں کہیں محض فرجی خیال رہ جاتے ہیں تاہم ان سے انکان نہیں ہو سکتا کہ ہوں